بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہو خیریت سے ہوں گے تو آج ہم اپنے سپائسی کیچین میں بنانے جا رہے ہیں مزیدار سا فریش ایپل جوز یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے اگر آپ کے پاس یہ جوسر ہے تو آپ لوگ کے لئے کام بہت ہی آسان ہو جاتا ہے ویڈیو شروع کنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائی بھی کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تو چلتے ہیں ایپل جوز بنانے کے لئے ہمیں صرف ایپل چاہیے اس طریقے سے بنائے گے سیب کے جوز کو آپ روزانہ صبح ناشتے میں پیش سکتے ہیں لانچ میں پیش سکتے ہیں اور نائٹ میں بھی پیش سکتے ہیں یہ جوز آپ کو کبز نہیں ہونے دیتا اور آپ میں آئرن کی کمی اور آپ کے جیل دور سکین کے لئے بہت ہی بہتر ہے تو یہاں پہ میں نے سیب ایک کلو کے قریب لیے تھے اس کو چی طرح سے میں نے واش کر لیا تھا اور اس کو چاہ حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا تھا اس طریقے سے میں نے اس کی جو سکین ہے وہ ریموف نہیں کی ہے سکین میں بھی ملٹی وٹرمنز ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو سکین کے ساتھ ہی جوسر میں ڈالنا ہے اور اس کو جوس نکالنا ہے صرف ہم نے جو سیب کے اندر بیچ ہوتے ہیں پہ جو سیب تھے وہ ماری ریڈی ہو جکے ہیں تو یہ رہا ہمارا جوسر اس میں ہم ڈالیں گے سیب کو تو نیسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جوسر تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتی ہے ریگولر جوسر ہے کوئی خاص مشین نہیں ہے یہ تو یہ دیکھیں اس طرح کی یہ جوسر مشین ہے میرے پاس تو اس لئے سٹارٹ کرتے ہیں وان بائ وان ہم اس میں اپنے جو ایپل کے جوس میں نے کاٹے تھے وہ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ ایک پامپ سا ہے اس کو پریس کریں گے تو یہ جو سیب کا پیس ہے وہ نیچے چلا جائے گا اندر ایک سٹینر چھننی لگی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کا ریویو بھی آپ کو دوں گی تو اس طرح سے آپ اس میں اس میں وان بائ وان سیب کے جو پیسیز ہیں وہ اس میں ایڈ کرتے جائیں یہ دیکھیں جو اس کا ویسٹیج ہے وہ سائیڈ پہ کٹھا ہوتا جائے گا ووکس میں تو اس کا جو جوس ہے پلکل پیور طریقے سے اس میں نکلنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس کا جوس ہے تو کچھ لوگ سیب کا جوس بناتے ہیں بلینڈر میں ڈال کو اس کو بلینڈ کر دیتے ہیں وہ بلینڈر ہے یہ جوسر ہے مین جو جوسر ہے وہ یہ ہے وہ بلینڈر جگ ہوتا ہے بلینڈر میں یہ دیکھیں ہم نے سارے جو سیب لئے تھے اس کو اس طریقے سے ہم نے ڈال کر اس کا جوس نکال لئے دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے جوس لئے تھے ایکیلو کے قریب تھے تو میں نے ان کا سب جوس کر نکال لیا تھا یہاں پہ ہم اپنی مشین کو کریں گے اوف تو یہاں پہ باؤل چھوٹا تھا تو میں نے اس کو بڑے باؤل میں ڈال کر اس کو تھنڈا کریں گے آپ جگ میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک رش کی ہوئی برفیس میں ایڈ کی ہے اور تھوڑا سا کالا نمک اس میں ایڈ کیا ہے آپ جتنا بھی نمک استعمال کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں تو اس کو سرونگ کلاس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت پیور ہے کوئی میں اس میں شکر ایڈ نہیں کی بہت میٹھا ہے یہ ڈائیٹ کے حوالے سے بہت ہی مزے کا اور یمی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی تو یقیناً آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول لیجئے گیا تو اپنا دھیر سارا خیال رکھیں کہ چلتے ہیں لاافیز